بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام محمد عمران ہے اور آج ہم ایکسل کے وی لوک اپ کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے ویسے تو ایکسل کے بہت سے فارمولے ہیں جو کہ بڑے ہی ہلپفل ثابت ہوتی ہیں اسی طرح ایک یہ وی لوک اپ کا جو فارمولہ ہے یہ بھی انتہائی اہم ہے اور اس کی تھوڑی سی اس کی لوجیکل اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بڑے ہی آسان انداز میں سمجھاؤں گا کہ یہ کس طرح ہم ایک شیٹ میں سے کوئی یونیک ویلیو سے ہم کسی بھی سیل کر ڈیڈا دوسری سیل میں لے سکتے ہیں پک کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ میرے پاس ایک ڈیڈا موجود ہے جس میں ایمپلوئیز کے آئی ڈیز ہیں ایمپلوئیز کا نیم ہے ایمپلوئیز کا ڈیزیگنیشن ہے اس کا پی سکیل ہے جنڈر ہے ایج ہے اور ڈیڈ ہے یہ میرے پاس کچھ اس کی بیسک انفرمیشن ہے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ اگر میں کوئی ایمپلوئیز کا آئی ڈی دیکھوں اگر میرے پاس شیٹ بہت بڑے ہے یہ تو صرف پونٹیز آہ پونٹی پرسنز کا ڈیٹا ہے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس بہت زیادہ اگر ڈیٹا ہے تو اس لحاظ سے مجھے ڈھونٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جسٹ میں ایک کلک کروں تو مجھے اس بندے کا ایگزیکٹ نیم اور ڈیزگینیشن وغیرہ سارا کچھ پتا چل گئے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولا ہے وی لوک کب کا وی لوک کب کے لیے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ والا لیٹس یہ والا کوئی بندہ ہے میں اس کو چاہتا ہوں کہ اس کے حساب سے میں یہاں پہ کچھ بھی لکھوں گا اس ہمارے سیل میں اے ٹونٹی ٹو میں تو وہ میرے پاس یہاں پہ کیلکولیٹ ہو کے یا اس کو سوٹ کر کے وہاں سے نکال دے گا سرچ کر کے تو یہاں پہ میں لگاتا ہوں وی لوک کب کا فارمولا اس ایکول ٹو وی آپ پریس کریں گے اور ایل تو اس کے بعد آپ نے ٹیاب پریس کرنی تو وہ آٹومیٹکلی وہ فارمولا آجاتا ہے تو وہ نیچے پوچھ رہا ہے کہ ہمیں کون سی ویلیو چاہیے وہ پوچھ رہا ہے کہ ہمیں کون سی ویلیو لک اپ ویلیو بتائیں ہم یہاں پہ لوک اپ ویلیو چاہتے ہیں کہ جو ہم یہاں پہ لکھیں وہ ہمارے پاس آہ اس کو سرچ کر لیں ٹھیک ہے اس کو میں آہ ایف فور کر کے پریس کر دیتا ہوں لوگ کر دیتا ہوں اس کے بعد کون مل گایا اب وہ پوچھ رہا ہے کہ ٹیبل ارے بتائیں ٹیبل ارے ہمارے جہاں سے ہم نے ڈیٹا سرچ کرنا ہے یاد رکھیں کہ اس میں ہم نے ہیڈنگ کو انکلیوڈ لازمی کرنا ہوتا ہے ادرویز یہ آہ نہ جائے اسی سیل کو ہی ٹکر کیا رکھیں اب اس کے بعد کون مل گائیں گے اب وہ پوچھ رہا ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ انڈیکس نمبر پہ کون سا جو ہے نا وہ کولم انڈیکس اب ہمارے پاس یہاں پہ ٹوٹل جو ہے نا وہ میں یہاں پہ نمبرنگ کر لیتا ہوں سوری یہ ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بی بی والا جو کالم ہے نا یہ یہاں سے ایمپلائی سے سٹارٹ کرنا ہے یہ ون ہے ٹو ہے تھری فور فائف سکس سیون ہمیں صرف نیم چاہیے لیٹس ہی میں کہتا ہوں کہ مجھے اس سیل میں نیم چاہیے نیم کون سے کون سے کولم پہ ہے سیکنڈ کولم میں ہے تو جسٹ ہم یہاں پہ ٹو پریس کریں گے اور اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ اگزیکٹ میچ کے لیے چاہے تو آپ یہاں سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں فالس اور اگر آپ نے یہاں سے نہیں کرنا تو زیرو لکھیں گے تو وہ بھی فالس ہی کاؤنٹ کرے گا تو جسٹ آپ اس کے بعد انٹر پریس کر دیں تو وہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ اس آئی ڈی کا بندہ اکیل شہزاد ہے میں دیکھ لیتا ہوں یہ اس کی آئی ڈی ہے اور یہ اس کا نام ہمیں اس نے سرچ کر کے بتا دیا لیٹس میں یہاں پہ کوئی اور بندے کا نام دیتا ہوں اسلم کا یہ میں دیتا ہوں تو یہ یہاں پہ جب میں پیسٹ کروں گا تو آٹومیٹکلی اس نے بتا دیا یہ اسلم کا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہی ڈیٹا میرے پاس ساری لائن کا یہاں پہ جو ٹو لکھا ہے نا یہاں پہ مجھے ویریشنز دینی پڑے گی تو پہلے میں اس کو لگا لیتا ہوں یہ ہمارے پاس 1 آ گیا یہ 2 3 4 5 6 اور 7 یہ میرے پاس 7 columns ہیں جہاں سے ڈیٹا مجھے لینے تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو میرا 2nd row ہے وہ میرا یہاں پہ select کر لیتا ہوں تو بی ٹو کو select کرنے کے بعد انٹر پریس کروں گا وہی value آئے گی لیکن اگر میں اس کو drag کر دوں گا ہمارے right side پہ تو وہ ہمارے پاس ساری values وہ لے لے گا اس کو میں center کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اسلام jc10 اس کی age ہے اس کا فیسکل 10 ہے male ہے 45 year age یہ اس کی ڈیٹا ڈیٹ کو اس نے format میں نہیں اسی میں یہ جہاں سے pick کرے گا اس کو number یا text format میں لے کے آئے گا لیکن اگر اس کو format میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ڈیٹ کر لیں گے تو وہ ڈیٹ آپ کو pick کر دے گا یہ بارہ چودہ بارہ بیس چودہ بارہ بیس یہ employee id ہے 5 to last پہ 5 to asylum یہ چودہ بارہ بیس یہ اس کی ڈیٹا ہے جوائننگ کی تو یہ ایک آسان سا فارملہ تھا اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ ڈیٹا کسی اور شیٹ پہ چاہیے تو اس کے لیے میں ایک الیدہ سے شیٹ بنائی ہوئی ہے میں نے یہاں پہ میں جاؤں گا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے پریکٹس کی ہوئی ہے اس کی میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے یہ ساری values اس دوسری شیٹ میں چاہیے تو اس کے لیے میں سم وہی فارملہ ایکول ٹو وی لوک اپ اور یہ وی لوک اپ ویلیو اس کو ہم فریز کر لیں گے اے فور کے مدد سے اس کے بعد ہم جائیں گے دوسری شیٹ میں کومل گایا اور ہم چلے گئے وی لوک اپ والی شیٹ میں اور یہاں پہ ہم نے اس کو بتانا ہے کہ میری کہاں سے لے کے کہاں تک ویلیوز کو دیکھیں جہاں سے ارے لوک اپ ارے جس کو بولتے ہیں یہ میرا ہیڈنگ کے ساتھ ملا کے یہاں تک بنتا ہے اے ٹو سے لے کے جی ٹوانٹی تک یہ میرا سارا ایڈیا بڑھتا ہے اس کو بھی میں فریز کر لوں گا یہ دونوں کو میں فریز کر لوں گا اب اس کے بعد کومل لگا کے اب وہ پوچھ رہا ہے کہ ہمیں اس جس سیل میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اس سیل میں جہاں سے ویلیو اٹھانی ہے وہاں پہ اس کا نمبر ہے نمبر اگر بتا دیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ پوری لائن ہمیں پک کرے تو اس کے لئے ہم اس کو ویلیو یہ دے دیں گے اور کومہ لگا کے زیرو لگائیں گے فور فالس اگزیکٹ میچ کے لئے جو اگزیکٹ میچ ہے تو انٹرپریس کریں گے یہ دیکھیں یہ میرے پاس سادیک آگیا اس ایمپلائی آئی ڈی کے اگینسٹ سادیک کا جتنا ڈیٹا میں اس کو رائٹ سائیڈ پر ڈریک کروں گا تو وہ آ دے گا یہاں سے آپ اس کی فارمیٹ کو سیلیکٹ کر کے ڈیٹ کر لیں اس کا ایک فارمولا بھی ہے لیکن وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے یہاں پر چاہیے نیچے کو میں اس کو چاہتا ہوں کہ ڈریک کرنا ہے تو ڈریک کرنے کے لئے میں نے کیوں کہ یہ فکس کیا ہوگا ہے اس کو اگر میں فکس نہ کروں اس کو میں ایک فور کے مدد سے سمپل مطلب کوئی اس کو فکس نہیں کرتا میں تو اس کو میں نیچے ڈریک کروں گا یہ لیکن یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے بی ٹو یہ ہمارے پاس وہ والی ویلیوز نہیں آرہی تو اس کے لئے ہم یہاں پر یہ دیکھیں بی ٹو وہاں سے چینج ہو گیا ہمارے پاس وہاں پہ بی ون ہے تو میں اس کو بھی ون یہاں پہ کرلیتا ہوں تو وہ دیکھے آگیا ہے لیکن میں اس کو فریز کرتا ہوں بی ون کو کہتا ہوں میں اس ہی میں دوبارہ لگاؤں گا اس پارملے کو یہاں پہ جا کے میں اس کو فریز کرلیتا ہوں بی بٹکہ میں نے نیچے کی طرف ایک کرنا تو اس کے لئے میں اس کو فکس کرلیتا ہوں یہ فکس ہو گیا اب یہ مسئلہ نہیں کرے Explosence اب اس کو نیچے لے کے آئیں گے یہ دیکھیں یہ تین لوگوں کے میں نے آئی ڈیز لیے ہوئے ہیں تو ان کا یہ ہمارے پاس آگیا ہے اب اس کو میں یہاں سے رائٹ سائیٹ پر اگر ڈرائگ کرنا چاہوں گا تو اس کے لیے مجھے یہاں سے اس کو فریز کرنا پڑے گا اس کو فریز کر لیا اور جو ہمارا بی والا تھا اس کو مجھے انفریز کرنا پڑے گا یہ دیکھیں اب میں اس کو رائٹ سائیٹ پر کروں گا ڈرائگ تو یہ آگیا میرے پاس ٹھیک ہو گیا اسی طرح اگر میں اس کو کروں گا تو اس کے لیے بھی مجھے اس کو unfreeze کرنا پڑے گا اور اس کو فریز کرنا پڑے گا جہاں پہ اے والے سیل میں میری ویلیوز ہیں تو یہ میں نے اس کو یہاں سے فریز کر لیا یہ میں نے اس کو لے لیا یہ رائٹ سائٹ پہ آ گیا تو یہاں سے ڈیڑھ کے اگر فارمیٹ اگر میں نے چینج کرنی ہے تو فارمیٹ میں جائیں یہاں پہ ڈیڑ سیلیکٹ کر لیں جو جہاں سے آپ کے ڈیڑ پی کرنا وہ اسی فارمیٹ میں آپ کو دے دے گا یہ تھا آسان سا فارمولا اب میں مطلب یہاں پہ کوئی بھی آئی ڈی لکھوں گا یہاں سے لے کے تو وہ مجھے اس کا ایکزیکٹ بتا دے گا کہ وہ کس سیل کی ویلیو اور اس کا کیا ڈینجنیشن ہے ایک ہی کلک میں ہمارے پاس اتنی بڑی شیٹ میں سے اگر ڈیٹا ہم نے لینا تو وہ یہ بہت ہی آسان فارمولا ہے اس کو پیکٹس کریں یہ بہت ہی 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 فارمولا ہے اور اس کو ایکسل کا جو نو سب سے مین فارمولا مانا جاتا ہے اور سب سے اہمیت کا حامل یہی فارمولا ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دے سبسکرائب کر دے اور اگر آپ کو اس میں سے کچھ انفرمیشن چاہیے کچھ سمجھ نہیں آرہی آپ مجھے لیچے کومنٹ میں لکھیں میں آپ کو اس کا جواب دوں گا تھنکیو سو مچ اللہ حافظ